حکومت سے نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا سڑکوں پر آیا تو مخالفین کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا وزیراعظم نے اپوزیشن کو خبردار کر دیا بولے روزانہ کہا جاتا ہے کہ دیل ہو گئی بے روزگار سیاستدان تین سال سے حکومت گرانے کی کوششوں میں مصروف ہیں یہ سب اپنی چوڑی بچانا چاہتے ہیں عوام ان کے کہنے پر باہر نہیں آئیں گے حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اگلی باری بھی ہماری ہے میں تو انتظار کر رہا ہوں ہاں پاکستان آئے پلیز پاکستان آ جائیں وہ واپس نہیں آنے لگا اس کو پیسے سے پیار ہے جو پیسے کی پوجا کرتا ہے وہ کبھی بھی وہ پیسے کو گوانا نہیں چاہتا سارا ٹبر وہاں باہر بھاگا ہوتا ہے بڑے بڑے کوئی پولو کھیل رہا ہے وہاں جا کے میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں پلیز پاکستان آ جائیں وزیر آسم کو نواز شریف کے بطن واپسی کا انتظار یہ بھی کہا چوری کر کے بھاگنے والا ٹبر کبھی واپس نہیں آئے گا یہ سارا ٹبر باہر جا کر شاہی خاندان سے زیادہ پرتیش زندگی گزارتا اور پولو کھیلتا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو قومی مجرم بھی کہہ دیا مجرموں سے مفاہمت قوم سے غدداری کی مترادف قرار سوال پہ جواب کر آپ نے بولا تھا کہ بہت جل مہکائی پہ کابو پالیا جائے گا ابھی سال ہونے کو ہے مگر مہکائی دبل ہو گئی ہے شاید آپ کو اصل صورتحال نہیں بتائی جاتی آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو پلیز آن لائن جا کر آٹے کی اور ڈال سے ٹھیک کر لیں اور ہمیں بتا دیں کہ اب تو ہمیں گھبرا لینا چاہیے مہنگائی بہت ہو گئی کیا ہم تھوڑا سا گھبرا لیں خاتون کالر کا وزیر آسم سے سوال امران خان نے کہا ملک میں مہنگائی کی وجہ سے راتوں کو نین نہیں آتی مہنگائی انہیں کئی دفعہ راتوں کو جھکاتی ہے مہنگائی دنیا بھر میں ہے اقتدار سے نکالنے پر خطرناک ہونے کی دھمکیاں گیدر بھبکیاں خرار جس دن آپ اقتدار سے نکلے عوام شکرانے کے نفل پڑھیں گے نائف صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا رد عمل کہا اب رونے دھونے اور ڈراما کرنے کا کوئی فائدہ نہیں سامان اٹھائیں اور چلتے بنیں رانوما پیپلز فاتھی شازی امریکہ کہنا ہے کہ آج اس ملک کے سب سے بڑا دشمن امران نیازی ہیں امران خان جو واقستان کے ساتھ دشمنی نہیں بھا رہے ہیں انہیں وہ مہنگی پڑے گی وزیر خارجہ شام احمد قریشی نے کہا ہے کہ صدارتی نظام کی کوئی حقیقت نہیں ایک غبارہ ہے جس کی جلد ہوا نکل جائے گی جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کیلئے سنجیدہ ہیں دو تہائی اکثریت کیلئے بلاوان اور شہبہ شریف کو خد بھی لکھ دیا ہے کورونا کیسز میں اضافہ کراچی میں مضبط کیسز کی شرعہ 42.32 تک پہنچ گئی ہے کورونا کے بڑھتے کیسز کی پیشی نظر زلاوستی کے چار ٹاؤنس میں اسمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ ملک میں کورونا سے امواد کا سلسلہ بھی تھم نہ سکا چوبیس گھنٹے کے دوران مزید بیس افراد انتقال کر گئے وزیر آسم ہمیں آپ کی نہیں ہیں آپ کو ہماری ضرورت ہے پیپلز پارٹی نے سن کو لسانیت میں تقسیم کر دیا ایمکیم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدقی کا کراچی میں جنرل ورکرز اجلاس سے خطاب کہا ٹنڈول آئیار میں ماں و بہنوں پر چلنے والی لاتھیوں کو روکنے کے لیے تیار ہیں سن میں لسانی فسادات شروع کروانے کی سازش کی جا رہی ہے وزیر اطلاع سن سید غنی نے ٹنڈول آئیار واقعے کو غیر سیاسی قرار دے دیا ایمکیم جماعت اسلامی اور آفاق احمد پر بھی تنقید سن حکومت بلدیاتی قانون پر اتفاق کے رہے کے لیے متحارک وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی شیرمین پی ایس پی سے ملاقات مصطفیٰ کمال نے تحفظات سے آگا کر دیا ناصر شاہ بولے بلدیاتی قوانین کے حوالے سے بہت ساری چیزوں پر اتفاق ہو جائے گا بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے کا پچیس سواروز امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی بھی دھرنے میں شرکت کارکنوں سے خطاب نے کہا ملک میں فاخہ اور بد امنی ہے لیکن عوام کو پوچھنے والا کوئی نہیں ملائشہ کے سابق وزیر آزم مہاتیر محمد کی طبیعت ناصر حسین اسپتال میں زیر علاج سوشل میڈیا پر انتقال کی افواہیں گردش کرنے لگی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف دھوکہ کھا گئے تازیتی ٹوئٹ بھی کر ڈالا ماون خصوصی شہباز گل بولے اقصور شہباز شریف کا نہیں اس کا ہے جس نے جھوٹی خبر پھیلائی تھٹا میں کیٹی بندر کے قریب گزشتہ روز ڈوبنے والے کشتیوں کے گیارہ ماہ گیروں میں سے آٹھ تاہا لاپتہ تین کی لاشیں نکال لے گئیں جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کاروائی مشین گنز دستی بموں اور بارودی مباہ سمیت بھارے تعداد میں خطرناک اصلاح برامت لاہور میں رائیونڈ سے آنے والی وین ایٹو سے لڈی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا کر نالے میں جا گری حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت پانچ افراد جانبہت تین زخمیں چنیوٹ میں پرسرار بیماری کے باعث سو سے زائد مویشی حلاق ہو گئے محکمہ لائیو سٹاک کے مطابق سخت سردی کے باعث جانوروں کو نمونیاں ہو رہا ہے مویشیوں میں موکھر کی بیماری پھیل چکی ہے مری عیبت آباد کیلیات آزاد کشمیر سمیت بالائے علاقوں میں برف پاری برف فانی توندے گرنے سے مری روڈ ٹرافک کے لیے باند راستے کھولنے کے لیے آپریشن جاری پاکستان کی شان محمد رزوان آئی سی سی نے قومی وکیٹ کیپر بلے باس کو ٹی ٹوئنٹی کرکیٹر آف دیئر قرار دے دیا فاطمہ سانہ نے ایمرجنگ وومن کرکیٹر آف دیئر کا ایوارڈ جھیت لیا پی ایس ایل کے لیے حفاظتی پروٹوکولز جاری پہلے مرحلے میں شریک تمام افراد کی چار بار پی ایس سی آر ٹیسٹنگ کی جائے کی کھلاڑی گین پر تھوک کا استعمال نہیں کر سکتے اجازت کے بغیر قرانٹینہ کے دوران کمرے سے باہر نکلنا بڑی خلاف ورزی ہوگی پاکستان سپر لیگ کے ساتھ ایڈیشن کا ستہ ایس جنوری سے آغاز گلوکار آتیب اسلام اور آئیم آبیک کی آواز میں افیشل تارانی کا ٹیسر جاری اور کراچی میں سجا رنگہ رنگ منفرد میلا قیمتی اور نایاب نسل کے کتوں کی نمائش مختلف کٹیگریز میں کتوں کا مقابلہ بھی کروایا گیا موسیقی موسیقی